ہر ہر شنکر جیچے شنکر سب سے بڑے شبلنگ اور رات بھر میں بنے اس انوکھے مندر کی کہانی جانیں گے اس ویڈیو میں اس مندر کو ایک ہی رات میں بنایا جانا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں صبح ہوتے ہی اس مندر کا نرمان کاریاں روک دیا گیا اس سمیں چھت کے بنائے جانے کا کاریت چل رہا تھا لیکن سورے ہوتے ہونے کے ساتھ ہی مندر کا نرمان کاریاں روک دیا گیا تب سے یہ مندر ادھورہ ہی ہے مدیبردیش کی راجدھانی بھوپال سے 32 کلومیٹر دور ستھک بھوچپور سے لگتی ہوئی پہاڑی پر ایک وشال ادھورہ شیب مندر ہے یہ بھوچپور شیب مندر یا بھوجیشور مندر کے نام سے پرسید ہے اتحاسکار کہتے ہیں کہ بھوچپور تتھا اس شیب مندر کا نرمان پرمار ونجھ کے پرسید راجہ بھوچ دوارہ کیا گیا تھا گیاروی شتابدی میں رائی سین جلے کی گوہر گنج تحصیل کے عبداللہ وکاس خند مستط اس شیب مندر کو گیاروی صدی میں پرمار ونجھ کے راجہ بھوچ پرسید راجہ بھوچ پرسید نے بنوایا تھا کانکریٹ کے جنگلوں کو پیچھے چھوڑ پرکرتی کی ہری بھری گود میں بیتوان ادی کے کنارے بنا اچھ کوٹی کی واسطو کلا کا یا نمونہ راجہ بھوچ کے واسطو ویدو کے سیوگ سے تیار ہوا تھا اس مندر کی وشیشتہ اس کا وشال شیب لنگ ہے جو کی وشو میں ایک ہی پتھر سے نرمیت سب سے بڑا شیب لنگ ہے سمپورن شیب لنگ کی لمبائی 5.05 میٹر ویاز 2.3 میٹر تثہ کیول شیب لنگ کی لمبائی 3.85 میٹر ہے گوجیشور مندر کا نرمان ادھورہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے ادھورے ہونے کے پیچھے ایک بڑا کارن ہے کس سے کہانیوں میں کہتے ہیں کہ اس شیب مندر کو کسی وجہ سے ایک ہی رات میں بنایا جانا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں صبح ہوتے ہی اس مندر کا نرمان کاریہ روک دیا گیا اس سمیں چھت کے بنایا جانے کا کاریہ چل رہا تھا لیکن سوری عدو ہونے کی ساتھ ہی مندر کا نرمان کاریہ روک دیا گیا تب سے ہی یہ مندر ادھورہ ہے حالانکہ پورا تتویو بھی بھاگ ایسی کسی بھی گھٹنا کی پشتی نہیں کرتا ہے اس مندر کا نرمان بھارت میں اسلام کی آگمن سے پہلے ہوا تھا اتہا اس مندر کے گربھرہ کے اوپر بنی ادھوری گمبت آکار چھت بھارت میں ہی گمبت نرمان کے پرچلن کو پرمانت کرتی ہے بھلے ہی ان کے نرمان کی تقنیق بھن نہ ہو کچھ ویدوان اسے بھارت میں سب سے پہلے گمبتی یا چھتوالی عمارت بھی مانتے ہیں اس مندر کا دروازہ بھی کسی ہندو عمارت کے دروازوں میں سب سے بڑا ہے اس مندر کی وشیشتہ اس کے چالیس فٹ اوچائی والے اس کے چار ستھمب بھی ہیں گربھرہ کے ادھوری بنی چھت انہی چار ستھمبوں پر ٹکی ہے اس کے اتریکت بھووینیاس ستمب شکھر کلش اور چٹانوں کی ستھا پر آشو لیک کی طرح اتھکیرن نہیں کیے گئے ہیں بھوجیشو اور مندر کے وشترچ چبوترے پر ہی مندر کے انیہ حصوں منڈپ مہامنڈپ تتھا انترال بنانے کی یوجنہ تھی ایسا مندر کے نکٹ کے پتھروں پر بنے مندر یوجنہ سے سمبند نقشوں سے پتا چلتا ہے بھکتوں کی آس تھا کہ اس کے اندر میں بھگوان شیف کی پوجہ ارچنا کرنے کا ڈھنگ بلکل انوکھا ہے شیو لنگ اتنا بڑا ہے کہ اس کا آبیشیک درطی پر کھڑے ہو کر نہیں کیا جا سکتا اندر وشالکائی شیفلنگ کے کارن اتنی جگہ نہیں بچتی کہ کسی انیت طریقے سے آبیشیک کیا جا سکے اسی لئے ہمیشہ سے اس شیفلنگ کا آبیشیک اور پوجہن اس کی جلہری پر چڑھ کر ہی کیا جاتا ہے کچھ سمیں پہلے تک آمشرت دھالو بھی جلہری تک جا سکتے تھے لیکن اب سے پوجہاری ہی دن میں دو بار جلہری پر چڑھ کر بھگوان کا آبیشیک اور پوجہ کرتے ہیں اس مندر کو پانڈف کالین بھی مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پانڈفوں کے اجیاتواس کے دوران بھی بھوپال کے نزدیک بھیم بیٹکا میں بھی کچھ سمیں کے لئے نواصرت تھے اسی سمیں میں انہوں نے ماتا کنتی کی پوجہ کے لئے ایک بھاوشیب مندر کا نرمان کیا تھا اس مندر کو بڑے بڑے پتھروں سے سویں بھیم نے تیار کیا تھا تاکہ پاس ہی بہنے والی بیتون ادیمیس نان کے بار ماتا کنتی بھگوان شیف کی اپاس نہ کر سکیں کہا جاتا ہے کہ کالانتر میں یہ وشال شیبلنگ والا مندر راجہ بھوچ کے سمیں وکسیت ہو کر بھوجیشور مہادے مندر کہلائیا بھوجیشور مندر کے پیچھے کے بھاگ میں ڈھلان ہے جس کا اپیوگ نرمان ادھیر مندر کے سمیں وشال پتھروں کو ڈھونے کے لئے کیا گیا تھا پورے وشو میں کہیں بھی اویگوں کو سنرچنا کے اوپر تک پہنچانے کے لئے ایسا پراشین بھوی نرمان تقنیق اپلبد نہیں ہے یہ ایک پرمان کے طور پر ہے جس سے یہ رہسیا کھل جاتا ہے کہ آخر کیسے کئی ٹن بھار والے وشال پتھروں کو مندر کے شیر تک پہنچایا گیا اس پرسید ستھل میں ورش میں دو بار واشک میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے جو مکر سنکران تھی وہ مہاشیوراتری پرد کے سمیں ہوتا ہے اس دھار میں کچھ سب میں بھاگ لینے کے لئے دور دور سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں مہاشیوراتری پر یہاں تین دفصیب بھوچپور مہتصف کا بھی آیوجن کیا جاتا ہے بھوچپور شیو مندر کے بلکل سامنے پشچمی دشاں میں ایک گفہ ہے یہاں پاروتی گفہ کے نام سے جانی جاتی ہے اس گفہ میں پورا تترک مہتروں کی انیک مورتیاں ہیں اس مندر پریسر میں آچاریا ماتنگا کا سمادی ستھل ہے جنہوں نے بھکتام بس توتر لکھاتا صدیوں سے یہ مندر اسی طرح آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے اپنی بھاوی وشال سنرچنا اور ایتحاسک مہتوہ کے کارن پورا تتو ویبھاگ کے سنرکشن میں آنے کے بعد اسے اس کے مول سوروپ میں لانے کا پریاز بھی جاری ہے بھلے ہی وقت کے چلتے اس کے بھوتک سوروپ میں کچھ بدلہ ہوئے ہو بھلے ہی منوشیوں کی بدلتی پروتیوں نے اسے چوٹ پہنچائی ہو لیکن جس شکتی کو آدھار مان کر اس مندر کی ستھاپنا کی گئی ہوگی اس کی علاوککتہ کی جھلک آج بھی اس جگہ دکھائی دیتی ہے ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو شامو ہر ہر مہا دیو شامو ہر ہر مہا دیو شامو